اسلام علیکم ورحمت اللہ سوال ہے کہ کرز پر زکاة کب دینی ہوگی اور کب نہیں ہوگی دیکھیں اس میں دو شکلیں ہیں اگر تو کرز آنے کا یقین ہے برنسا آپ کو وہ پہنچ رہا ہے آپ کا مال اور وہ کرز آنا یقینی ہے یا جب چاہے آپ درانے سال لے سکتے ہیں کسی کے پاس پڑا ہے جب جائیں آپ کو مل جائے گی جیسے بینک میں پڑے ہوتے ہیں پیسے وہ آپ کے پاس تو نہیں ہوتے لیکن جب چاہے آپ جا گئے درانے سال اس کا فیدہ لے سکتے ہیں مکمل تام یعنی مکمل ملکیت یہی ہوتی ہے کہ درانے سال اس کو خرچ بھی کر سکیں تو پھر تو دینی پڑے گی ایک شکل یہ کرز دیا ہے نصاب آن رہا ہے لیکن پتہ کوئی نہیں وہ واپس آنا ہے یا نہیں آنا یا ملنا بھی اگر نہیں ملنا یا ڈوبنے کا بھی خطرہ ہے اگر ہے ملنے کا یقین بھی ہے لیکن آپ درانے سال اس کو لے نہیں سکتے پتہ نہیں کب آنا ہے کتنے سالوں بعد آنا ہے ایسے کرز کا حکم پھر یہی ہے کہ جب وہ واپس آئے تو ایک سال کی نکال دیں بلکہ بعض اہل علم نے کہا کہ اس میں بھی کرائی ہے یا کہ نہیں جب آئے اور اس پہ بھی سال گزرے جب آئے اس ٹیم سے اس کو نوٹ کریں سلام امینوگر صاحب سے اور جب اس پہ سال گزرے تو آپ دائی فیصد دیں ایک تو یہ شکل ہے ایک تو یہ ہے کہ آئیں تو اسی ٹیم دائی فیصد نکال دیں بلکہ کہ یہ بھی رائے ملتی ہے کہ جتنے سالوں بعد آ رہا ہے اتنے سالوں سب کی دیں کیونکہ آپ کے پاس آ چکا ہے مسئلہ بہتر یہی ہے سانی کے لیے کہ جب وہ مال آئے آپ دائی فیصد نکال دیں کیونکہ حدیثوں میں اس کی کوئی واضحہ حد نصے نہیں ملتی تو اس لئے علماء نے اپنے اپنے صاحب سے اس مسئلے کو دیکھا رائے ہیں تو اس لئے بہت زیادہ جو رائے ہیں ملتی ہے وہ یہی ہے کہ جب وہ قرضہ آپ کے پاس آئے آپ دائی فیصد نکال دیں اسلام علیکم